موسیقی اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ آگے آپ کے پانچ سے چھ مہینے کام آئے گی کیونکہ آج آپ کو بتاؤں گا نومبر کے مہینے سے شروع ہونے والی سات ایسی خوراکیں جو کہ آپ کے برڈز لف برڈز کوکٹین اور باقی تمام قسم کے برڈز کی ہیلٹ و بریڈنگ کو کافی حد تک بڑھا دیں گی یعنی کہ آپ کے برڈز میرے باقی سبسکرائبر کی طرح اچھی بریڈنگ کریں گے ان کی ہیلٹ اس طرح کی اچھی ہوگی تو ان سب چیزوں کے لئے آپ کو آج ہی ویڈیو کو پورا سننا ہوگا ٹائم کو ویسن نہیں کرتے شروع کر لیتے آج کی ویڈیو تو آج جو آپ کے ساتھ میں سات خوراکیں شیئر کروں گا جو ہماری ساتمی خوراکیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے لیکن یہاں بات کر لیتے ہیں پہلی خوراک کی اس سے بھی آپ کے برڈز جلدی بریڈنگ پر آئیں گے آپ کے برڈز سردی سے محفوظ رہیں گے تو دوستو یہ ہے تلسی یعنی کہ تلسی کے اس طرح کے پتے آپ نے برڈز کو یوز کروانے ہیں چاہے آپ کے پاس بجیز ہوں لف برڈز ہوں کوکٹیل ہوں تو اگر آپ کے پاس اس طرح کے پتے اویلیبل ہیں تو ویک میں ایک بار اپنے برڈز کو لازمی دیں اس سے آپ کے برڈز کو نہ ہی زکام ہوگا نہ ہی خانسی ہوگی اور ساتھی ساتھ آپ کے برڈز اچھے سے بریڈنگ کرتے رہیں گے کیونکہ اس کے اندر وہ تمام پروپرٹیز ہیں جو کہ برڈز کو ضرورت ہوتی ہیں یعنی ہمارے برڈز کے لیے کافی اچھی چیز ہے قدرتی چیز ہے کوئی سائیٹ ایفیکٹ نہیں ہے بس فائدہ ہی فائدہ آپ کے برڈز کو ملے گا تو اگر آپ تلسی کے بارے میں پہلے نہیں جانتے تھے تو میرا یہ پوائنٹ لازمی سن لیں کہ میرے پاس الحمدللہ ہائی کوالٹی کے اس طرح کے نٹ بورڈ والے کیلشیم بلوک ہیں اور یہ آپ کو مارکیٹ سے کافی اچھی کوالٹی میں کافی کم قیمت میں ملیں گے یعنی کہ یہ کیلشیم بلوک اسی روپے کا ایک ہے اور یہ ہمارا ورڈزیپ نمبر ہے اگر آپ کو چاہیے تو یہاں پر کونٹیک کر لیں کم از کم آپ پانچ کا اوڈر دے سکتی ہے ہماری ٹیم آپ کو ریپلائے کر کے آپ کے گھر تک یہ پارسل پہنچا دے گی میں یہ سرویس کم قیمت میں صرف وصرف اسی لیے دے رہا ہوں کیونکہ مارکیٹ والے کیلشیم بلوک کا ڈیریکٹ ہمارے برڈز کو نقصان ہوتا ہے میں نے اس کے اندر کافی مہنگے پروڈک کا استعمال کیا اس کے علاوہ سمندری جاگ سپیاں وغیرہ ہو گئی اور کیلشیم کے لیے پانچیں اور چیزیں اور اپنے سیکریٹ بریڈنگ فارمولے تو آپ کے برڈز کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ایک بار یہ کیلشیم بلوک لازمی ٹرائے کریں تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوسری خوراکی جو کہ سردی کی موسم میں آپ برڈز کو ہفتے میں دو بار بھی دے سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک بار لازمی دے تو دوستو یہ ہے انڈے کا استعمال اگر آپ کو اس طرح کا دیسی انڈہ مل جائے تو سمپلی اوبال کر اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ انڈے کو ہارڈ بوائل کر لیں اس کے اندر دو عدد بریڈ کو شامل کریں اور اچھے سے مکس کر کے اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں آپ کے تمام کے تمام برڈز کافی جلدی اس کو ختم کر لیں گے اور بہت ہی فائدہ ہمارے برڈز کو ملتا ہے یعنی اس کے اندر پروٹین ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے اور آپ یہ بھی کر لیجئے گا کہ انڈے کے چھلکے کا پاورڈر بنا لیں اور وہ چھلکا بھی اس کو پر ڈال دیں تاں کہ آپ کے برڈز کو کیلشیم ملے اور آپ کے برڈز جلدی انڈوں پر آ جائے تو دوستو ایگ فوڈ کے بعد بات کرتے ہیں تیسری خوراکی جو کہ ہمارے برڈز کے لیے انتہائی ضروری ہے آپ یہ بجیز کو لیو برڈز کو کوکٹل کو ہر قسم کے برڈز کو دے سکتے ہیں اور یہ ہے ابلی ہوئی گندم کیونکہ گرمی کے موصہ میں برڈز کو بگوئی گندم استعمال کرواتے تھے لیکن ابھی آپ نے صرف صرف گندم کو ابال کر دینا ہے تاں کہ ہمارے برڈز کو فائدہ پہنچے کیونکہ ابلی ہوئی گندم کی تاثیر گرم ہوتی ہے جبکہ بگوئی گندم کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے تو آپ گرم تاثیر والی خوراکی اپنے برڈز کو یوز کروائے میں شائننگ لانی ہے تو ہفتے میں ایک یا دو بار گندم کا استعمال لازمی کروائیں اور گندم کے اندر آپ ایک ایک ایکسٹر چیز ڈال سکتے ہیں جو کہ ہے سمندری جاگ کا پاودر اگر آپ کو یہ اویلی بل ہو تو اپنے برڈز کو لازمی ڈال کے دیجئے گا اور جو ہمارے کیلشیم بلوک ہیں اس کے در میں نے سمندری جاگ کافی اچھی کونٹیٹی میں ڈالی ہے تو آپ کے برڈز کو بینیفیٹ ملے گا یہ ہمارا ورڈز ایپ نمبر آپ کو انٹیک کر کے کیلشیم بلوک مگوا سکتے ہیں کم از کم آپ پانچ کارڈر دیں گے تو آپ کے گھر تک ایزیلی پہنچ جائے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں چوتھی خوراکی جس کے بارے میں کافی کم لوگ جانتے ہیں اس کا آپ کے برڈز کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے برڈز کا سائز انکریز ہوگا اور سب سے بڑھ کر آپ کے برڈز کے بچے کافی ہیلدی ہو جائیں گے تو دوستو یہ ہے بگو ہی روٹی کا استعمال جو روٹی ہمارے گھر میں ویسٹ بچ جاتی ہے یعنی کہ خوش ٹکڑے آپ ان کو دو ڈائی گھنٹے کے لیے پانی میں بگو کر رکھ دیں اس کے بعد آپ نے اس کا سارا پانی نچوڑ کر وہ خوراک اپنے برڈز کو پروائیڈ کرنی ہے آپ کے برڈز بہت ہی شوک سے کھائیں گے اور بہت ہی فائدہ آپ کے برڈز کو ملے گا اور اگر آپ کے پاس انڈے کے چھلکے کا پروڈر ویلی بھلو تو وہ بھی آپ ایک چھٹکی اس کے پر ڈال دی جائے گا تو آپ کے برڈز کے لیے بہت ہی فائدہ ہو جائے گا یعنی ایک آپ کے برڈز کو پروٹین ملے گا ساتھ میں کیلشم ملے گا اور کافی سستے میں آپ کے برڈز ہیلدی ہو جائیں گے تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سردیوں کی پانچویں خوراک لیکن اس سے پہلے سردی کے موسم میں سارٹ فوڈ دینے کا طریقہ ایکار سمجھ لیں کہ اپنے برڈز کو اتنے ہی سارٹ فوڈ دین جو کہ آپ کے برڈز صرف دو گھنڈے کے اندر ختم کر لیں اس کے بعد آپ نے سارٹ فوڈ لا برطن کیس سے نکال دینا ہے اور کبھی بھی دانے والے برطن میں اپنے برڈز کو سارٹ فوڈ نہ دیا کریں یعنی کہ جو گیلے سارٹ فوڈ ہوتے ہیں وہ اپنے برڈز کو آپ نے نہیں دینے لیکن اگر آپ اس طرح کا انڈا بوئل کر کے رکھ لیتے ہیں تو آپ کے برڈز ایس سا ایس سا اس کو کھا لیں گے تو دوستو ہماری پانچیوں خورا کے ابلی ہوئے کالے چنیں آپ نے کالے چنوں کو رات بر پانی میں بگو کر رکھنا ہے اور سبق فقط آپ نے ان کو اچھے سے بوئل کر لینا ہے اس کے بعد آپ ان کو اگر آپ نے برڈز اور فنچز کو دینا ہے تھوڑا سا گرینڈ کر لیں باقی آپ کے لب برڈز اور کوکٹیل ویسے اس کو کھا لیں گے اس سے آپ کے برڈز کو پیور پروٹین ملے گا اور ساتھی ساتھ آپ کے برڈز کو یہ کافی پسند بھی ہوتا ہے یعنی کہ ایک تو ہمارے برڈز شوک سے کھائیں گے دوسرا ہمارے برڈز کے بلڈنگ اچھی ہوگی ہیلتھ اچھی ہوگی اور سردی کے موسم یہ کافی فائدہ مند خوراک ہے اس کے بعد ہماری چھٹی اور ایک امپورٹن خوراک جو کہ میں اپنے برڈز کو کافی ٹائم سے یوز کروا رہا ہوں اس کا کافی ریزلٹ اچھا ہے یعنی کہ سفیدے کے پتے یا نیم کے پتے جو بھی آپ کو مل جائیں آٹھ دس دن کے بعد ایک دن اپنے برڈز کو ضرور سے استعمال کروایا کریں اس سے نہ ہی آپ کے برڈز کے پیٹ میں کیڑے بنیں گے اور نہ ہی آپ کے برڈز بیمار ہوں گے اور ہمارا نیچرل کیلشن بلوک ہے اس کا نام نیچرل کیلشن بلوک اس لئے میں نے رکھا تھا کیونکہ میں نے اس کے بعد تمام نیچرل چیزیں ڈالی ہیں اگر آپ بھی یہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ورڈسیف نیمبر ہے یہ آپ کو ایٹی روپیز کا ایک ملے گا اور یہ میں کافی کم پروفیٹ مارجن سے سیل کر رہا ہوں تو آپ بھی اس آفر کا فائدہ اٹھائیں آپ کی ایڈر بک کروائیں انشاءاللہ آپ کو کافی جلدی یہ مل جائے گا تو ابھی سب سے ان پر بات کر لیتے ہیں سب سے آخری خوراک جو کہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے تو دوستو یہ ہے ابلی ہوئی چلی لیکن اگر آپ کو تازہ چلی مل جائے تو ابلی ہوئی چلی سے بیسٹ ہے آپ اس طرح کی تازہ چلی اپنے برڈس کو پروائیڈ کریں تو آپ کے برڈس بہت ہی شوک سے اس کو کھائیں گے خاص طور پر جو لب برڈس ہیں ان کی یہ پسندیدہ خوراک ہے آپ ہفتے میں بے شک دو بار استعمال کروائیں اور جب آپ کے برڈس کے بچے نکل ہیں تو آپ ڈیلی بھی اپنے برڈس کو دے سکتے ہیں آپ ایک چلی کے تین سے چار پیس کر کے کیج میں رکھ دیجئے گا تو آپ کی برڈس بہت ہی شوک سے اس کو کھائیں گے اور اگر آپ کے پاس کلونی سسٹم ہے تو آپ ایک پوری چلی بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو چلی نہ ملے تو آپ اس طرح کے دانے لیں ان کو آپ رات بار بھگو کر رکھیں یعنی کہ چوبیس گنڈے کے لیے آپ نے ان کو بھگو کر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو اچھے سے بوائل کرنا ہے اور پھر اپنے برڈس کو پروائیڈ کیجئے گا یہ کافی نرم ہو جائیں گے اور آپ کی برڈس کو کھا لیں گے تو دوستو یہ وہ خوراکیں تھیں جو کہ آپ نومبر سے لے کے اپریل تک اپنے تمام برڈس کو دے سکتے ہیں اور آپ کے پاس بہت اچھی بلیڈنگ آئے گی لیکن سردی کے موسم میں سب سے امپورٹنٹ کام بلپ کا استعمال یعنی کہ آپ اس طرح کے بلپ کا استعمال کب اور کیسے کریں اگر آپ نے اس مطلق جانے تو لیف والی ویڈیو کلک کر لیں لیکن اگر آپ کے پاس لبڈس ہیں تو رائٹ والی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے تو ملتے ہوں ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویوان اللہ اور ہاں کمیل لازمی کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی